اسلام علیکم اگر آپ اپنے چکس کے لیے گھریلو پمانے پہ ایک چھوٹا سا اور سستا بروڈر تیار کرنا چاہیں تو اس حوالے سے یہ ویڈیو آپ کی رہنمائی کرے گی اس طرح سے چھوٹی چھوٹی پلائی ووڈ یا کارڈ بورڈ شیٹس لے کے ان کی بقاعدہ پیمائش کر کے اپنے چکس کی تعداد کے حساب سے ہم اس کی کٹائی کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہم اس کو جوڑنے کے لیے کلمس استعمال کریں گے آپ اس کے لیے نٹ بولٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں کوئی دوسرا میٹریل بھی استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ آپ نے کس سائز کا بروڈر اپنے چکس کے لیے بنانا ہے یہ آپ کو مارکیٹ سے بنے بنائے بھی دستیاب ہوتے ہیں جس میں تمام سہولیات ہوتی ہیں چکس کے لیے وارٹرنگ کی، فیڈنگ کی ان کے لیے بہترین قسم کی بیٹنگ کی اور ان کی ٹمپریچر مینٹیننس کی ہم گھر میں اس کو سستے دمو تیار کر کے یہ تمام فیسلیٹیز اپنے چکس کو مہیا کر سکتے ہیں نیچے کی جنب آپ چاول کا چلکہ بچھا لیں یا نیچے کی جنب آپ ان کی ایج کے مطابق چک پیپر یا بروڈنگ پیپر کا استعمال کریں اس طرح سے ان کی بقاعدہ کٹائی کے بعد ہم ان میں چھوٹے چھوٹے سراخ کر لیتے ہیں تاکہ یہاں پہ ہم نٹ بورٹ کے ذریعے دو مختلف حصو کو آپس میں کابو رکھیں گے اور پھر ان کو اینڈ پہ ایک راؤنڈ شیپ دیکھیں بعد میں اگر ہم دیکھیں کہ ویدر سپورٹ نہیں کر رہا ہمیں ان کے اوپر بلب لگانے کی ضرورت ہے تو ہم اوپر کی جنب بلب بھی لگا سکتے ہیں یا پھر ہم ان کے لیے ہیٹ کا کوئی اور سورس مہیا کر سکتے ہیں آج کل کے موسم میں بروڈنگ کریں تو آج کل کے موسم میں ہمیں اتنا زیادہ ہیٹ چاہیے نہیں ہوتی کیونکہ پہلے سے ہی ویدر سپورٹ کر رہا ہوتا ہے باہر کا ٹمپریچنی اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے چکس کے لیے بہترین قسم کا بروڈنگ انوائرمنٹ بن جاتا ہے تو یہ اس طرح سے اس کو راؤنڈ شیپ دینے کے بعد آپ اس میں نیچے کی جنب بلب پانی کی سہولت کے لیے یہاں پر راؤنڈ فیڈر رکھ دیتے ہیں اور ہرا کی سہولت کے لیے آپ اس کے اندر ایک فیڈر رکھ لیتے ہیں جس کو بی بی فیڈر کا نام دیتے ہیں وہ بھی آپ ہم میٹ تیار کر سکتے ہیں تو اس طرح سے فائنل شیپ دینے کے بعد اگر وینٹیلیشن کا کوئی مسئلہ ہو تو آپ اس میں چھوٹے چھوٹے سراح بھی کر سکتے ہیں تو پوری امید ہے کہ گھریلو پمانے پر بروڈر کی تیاری کے لیے ویڈیو ہیلپ فل ہوگی اپنا خیار رکھئے گا اسلام علیکم